الحمد للہ والصلاة والسلام علی رفوظ اللہ الكریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل سہت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ کا ٹیسٹ سی بی سی یعنی کمپلیڈ بلڈ کاؤنٹ ریپورٹ پڑھنے کا طریقہ بہت سارے بھائیوں نے کافی وقت سے یہ اسرار کیا تھا کہ سی بی سی ریپورٹ پڑھے کا ہمیں طریقہ بدلا دیا جائے کیونکہ بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو یہ ریپورٹ لے کر آتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ ریپورٹ پڑھنا نہیں آتی اس ریپورٹ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں علاج کے معاملے میں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو آج میں انشاءاللہ ان بھائیوں کو میں گائیڈ کروں گا کہ اس ریپورٹ کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے پھر آپ نے کیسے جو ہے ایسے مریض کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو ٹابک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مصطفید ہوتے رہیں ناظرین ایک حکیم کو جتنی بھی لیبارٹی ٹیسٹ رہے ان کو پڑھنا آنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مریض آتے ہیں تو وہ ساتھ اپنے وہ رپورٹس لے کر آتے ہیں اور ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس رپورٹ کی بنیاد پہ ہمارا علاج کریں چونکہ ہم تو ان رپورٹس کو نہیں دیکھتے ہم تو نوز کو دیکھتے ہیں اور نوز سے ہی اللہ کے فضل کرم سے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مریض کا اصل مسئلہ کیا ہے اصل اس کا قاس کیا ہے اور اس کا پھر ہم نے علاج کیسے کرنا ہے لیکن مریض کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں ان رپورٹس کو پڑھنا چاہیے ہمیں رپورٹس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ان رپورٹس کے بارے میں اچھی نالیج ہونا ضروری ہے تو آج ہم اس رپورٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹس کہتے ہیں یعنی سی بی سی کہتے ہیں اس کو تو اس رپورٹ کے اندر ہمیں کیا کیا پتا چلتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں رپورٹ بتاتی ہے کہ مریض کے اندر جو ہے وہ خون کی کمی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر مریض کے خون کا گاڑاپن وہ مناسب مقتار میں ہے یا نہیں ہے پھر مریض کے جو وائٹ سیل ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں اور ریٹ سیل جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہیں تو ان ساری چیزوں کو متے نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا جو ہے وہ آپ علاج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ پھر کسی چیز کا اس میں محتاج نہیں ہوں گے کہ آپ رپورٹ دیکھ کر جو ہے وہ پریشان نہیں ہو جائیں گے یا پھر آپ کو جو ہے رپورٹ کسی سے جو ہے کسی سے جو ہے وہ پڑھانی نہیں پڑے گی تو آئیے اب ہم رپورٹ کی طرف آتے ہیں تو اس رپورٹ کے اندر سب سے پہلی جو چیز مین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیمو گلوبلن ہیمو گلوبلن جو ہے وہ جسم میں خون کی مقدار کو بتاتی ہے یعنی جسم میں خون کی مقدار کتنی ہے تو وہ ہمیں اس رپورٹ سے پتا چلتا ہے اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ مختلف لبارٹیز کا مختلف جو ہے وہ نارمل ویلیوز جو ہے وہ اس میں لکھی ہوتی ہیں مختلف پیرامیٹر کی تو میں نے جو اس کی پیرامیٹر کی جو نارمل اس میں رینج جو لکھی ہے وہ ساڑھے تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک لکھی ہے یہ نارمل رینج لکھی ہے لیکن بعض رپورٹوں کے اندر آپ کو بارہ بھی نارمل ملے گی ساڑھے بارہ بھی نارمل ملے گی اور اسی طرح سے یہ میکزیمم جو ہے وہ کسی کی سترہ تک بھی آپ کو ملے گی کسی کی سولہ تک بھی ملے گی لیکن آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا یہ صرف آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو نارمل جو بھی ویلیو کی اس رپورٹ کے اندر آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ اتنی رپورٹ ہے تو یہ جو ہے وہ ہموگلو اس سے پتا چلتا ہے کہ جسم میں خون جو ہے وہ کتنا ہے دوسری جو اہم چیز اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈویو بی سی یعنی وائٹ بلڈ سین یہ بہت عامیت کی حامل جو ہے وہ پیرامیٹر ہوتا ہے اس میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جسم میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں نالش دیتا ہے اب جتنے بلڈ سین جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو اس حساب سے جو ہے وہ انفیکشن بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا تو بعض کا اس میں ڈویو بی سی جو ہے وہ کم بھی ہو جاتے ہیں نارمل سے اور بعض صورتوں کے اندر یہ بڑھ بھی جاتے ہیں تو یہ آپ نے رپورٹ دیکھ کر اس کے بعد ہی اندازہ لگ رہنا ہے کہ اس مریض کی جو ہے وہ کنڈیشن کیا ہے اس کے اندر انفیکشن جو ہے وہ کس حد تک ہے تیسری جو چیز ہوتی ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلیٹ لیٹس پلیٹ لیٹس جو ہے وہ جسم میں جو خون کا جو گاڑا پن ہے اس کی جو صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ پلیٹ لیٹس کہتے ہیں یہ عام طور پر جو ڈینگی ہے ملیریہ ہے یا اس طرح کے بخار ہیں یا پھر خون کی جب شدید کمی ہو جاتی ہے پھر یا خون کا کینسر ہو جاتا ہے یا پھر شدید قسم کا بخار ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ پلیٹ لیٹس جو ہے انتہائی کم ہو جاتے ہیں اور یہ کم ہونے کی وجہ سے مریض کی جو ہے وہ جان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے پلیٹ لیٹس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے یہ عام طور پر جو ہے نارمل اس کی رینج جو ہوتی ہے وہ ڈیٹھ سو سے لے کا ساڑھے چار سو تک ہوتی ہے اگر ڈیٹھ سو سے کم ہے تو یہ پھر پلیٹ لیٹس کم ہے اس کے اندر جو ہے وہ خون کا گاڑاپن کا جو یعنی کہ سلایت ہے وہ اس کے اندر کم ہے لیکن ایک چیز کا اس میں آپ نے خیال لکھنا ہے کہ ڈیو بی سی سے ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا اس رپورٹ سے کہ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکے گا رپورٹ سے کہ جسم کے کس حصے کے اندر جو ہے انفیکشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین چوتھی جو چیز ہوتی ہے بہت اہمیت کی وہ ہوتی ہے ایم سی وی اس کی جو نارمل مقتار ہوتی ہے ویلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایٹی سی لے کر ہنڈیٹ تک تو یہ ہمیں بتاتی ہے جسم کے اندر آئرن کی مقتار ویٹامین بی ٹویلف کی مقتار اس کے بعد فالک ایسٹ کی مقتار تو یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر یہ مقدار جو ہے وہ کم ہے تو سمجھیں کہ اس مریض کے اندر آئرن کی ویٹامین بی ٹویلف کی اور فالک ایسٹ کی جو ہے وہ کمی ہے اور اگر مقدار اس کی بڑی ہوئی ہو نارمل ویلیو سے تو سمجھیں کہ ان چیزوں کی مریض کے اندر زیادتی ہو چکی ہے پانچویں چیز جو ہے اس کے اندر اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوٹرو فلز اس کی جو نارمل ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فورٹی نائن سے لے کا سیونٹی فور تک یہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انفکشن جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے اور چھٹی جو چیز ہے وہ ہے لیمپ آف سائٹس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے یہ پرانا انفکشن ہے یہ عام طور پر ٹی بی یا کینسر یا پھر بلڈ کینسر جیسے مریضوں کے اندر جو ہے یہ اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی نارمل جو ویلیو ہوتی ہے وہ ٹوئنٹی فور سے لے کر فورٹی سکس تک ہوتی ہے اور ساتھویں جو اس کی اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آر بی سی آر بی سی جو ہے اس کی نارمل جو ویلیو ہوتی ہے وہ چار سے لے کر چھے تک ہوتی ہے اس میں کموں پیش ہوتی ہے مختلف لیبارٹیز کے مختلف پیرامیٹر ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے پریشانی ہونا صرف سمجھنے کے حوالے سے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں تو اگر یہ ریڈ سیل جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں کم ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر ڈبلیو بی سی جو ہے وہ بڑے ہوئے ہوں گے اگر ڈبلیو بی سی بڑے ہوئے ہیں تو پھر ریڈ سیل جو ہے وہ کم ہوں گے تو اس میں اگر ریڈ سیل جو ہے وہ کم ہیں اور پلیٹ لیٹس بھی جو ہے وہ کم ہیں تو سمجھیں یہ آسابی تحریک ہے اور اگر ریڈ سیل جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ سمجھیں کہ ازلاتی آسابی تحریک ہے خاص طور پر جب تھیلسیمیا کا جو پیشنڈ ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے اس کے ریڈ سیل جو ہے وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ازلاتی آسابی تحریک ہوتی ہے اور ان کے جو خون کا گاڑا پن ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے پلیٹ لیس بھی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح جتنے بھی مفتری قسم کے کینسر ہوتے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ ریٹ سیل بڑے ہوتے ہیں اور پلیٹ لیٹس بھی جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ اس کو سمجھیں گے بار بار اس کو دیکھیں گے رپورٹوں کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے میں نے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں تب تک رہے جاتا اللہ حافظ